پرنسیپٹ بلکل سیدھا سادھا اور بلکل کلیر ہے اور لگ بگ سبھی اکشی طرح سے جان گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں مگر جاننا اور سمجھنا ایک آسان کام ہے اور جان کر اور سمجھ کر اس پر چلنا مسکل کام ہے کیونکہ جب ہم جان لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں تو ہم کو ایک آتما سنتشتی ملتی ہے بہت بڑیا بات کہی کتنا بڑیا بولے کتنا بڑیا ہے میری بھی بڑی اکشہ ہے کہ سب اکھٹے ہو جائیں میں تو جیون بھر یہی سوچ رہا تھا کہ ہم سب کب اکھٹے ہوں گے یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے ہم اس پلیٹ فارم کو دسکیوں سال سے ڈھونڈ رہے تھے کہ جب کوئی سنگ ہمارا بنے اور ہم سب اکھٹے ہو جائیں اب ہم کو بڑی امید ہے اب کام بڑا آسان ہو گیا یہ سارے واقعے اس بات کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم جان گے سمجھ گئے اور ہم خوش ہیں اور خوشی میں ہم یہ سینٹس بولنا ہے مگر یہ خوشی زیادہ دیر دیر کی نہیں رہے گی اگر ہم اس پر چلے نہیں ادھتر جو ہمارے بھائی بہن ہیں اور لوگ ہیں ان کے فیلئر کا قارن سارے ادھیکار جانے کا قارن ہماری پٹائی کا قارن ہم سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مہاپورسوں کی بات پر سنا اور سن کر ہم نے خوب جو جو سے چلائے اور بولے اور بولنے کا اور چلانے کا ایک بہت بڑیا کمپریسن پورے دیس میں ہم نے لگا دیا اور ایک منچ پہ موقع نہیں ملا تا دوسری منچ پہ چلے گئے اور دوسری منچ پہ نہیں مکلا تا تیسری پہ چلے گئے اور کہیں موقع نہیں ملا تو اپنی منچ بنا لی اور لگے خوب جو جو سے بتانے کے لیے اور سام کو آ کے سو جاتے ہیں اور کچھ تو دو چار پیک لگا کے سو جاتے ہیں کہ آج میں بابا صاحب امبیٹ کر کا بدھ کا جوتی با فولے کا پیریر کا کبیر صاحب کا ان سب کا کام کر کے آیا میرا تو رن چک گیا اور ہو گیا الٹا کہ جتنے زیادہ بولتے گئے جتنا زیادہ بھاشن دیتے گئے جتنے زیادہ ہم سبھائے لگاتے گئے اتنا ہی زیادہ نقصان ہوتا گیا اور اتنے ہی ہمارے سارے ادھکار جاتے چلے گئے اور ہم کو خبر نہیں لگی اور ابھی بھی ہمیں خبر نہیں ہے ابھی بھی ہم بھاشن پہ بھاشن دیے جا رہے ہیں بولنے پہ بولنا کیے جا رہے ہیں اور بولنے کے کمپنیشن میں ہم اس بات میں تیہ کر رہے ہیں کہ تیرہ اچھا زیادہ بولا یا میرا منچ پہ اگر کبھی آپ جائیں گے جہاں لوگ منچ لگاتے ہیں تو آپ دھیان سے دیکھئے کہ ایک یونیورسٹی کا جو پروفیسر ہے جو ڈاکٹر ہے جس کو ہم بڑے اتصال سے بلاتے ہیں اس کا ہوائی جہاج کا ٹکٹ بھی دیتے ہیں اس کو پیسہ بھی دیتے ہیں اس کا کھانا پینا ہٹل میں کراتے ہیں اس کے نقرے بھی جھیلتے ہیں اور وہ وہاں جب آتا ہے تو آدھا بھاشن تو اس کا اسی بات کا ہوتا ہے کہ میری کتاب میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں یہاں گیا میں وہاں گیا میں ایسا بولا میں ایسا بولا اور آدھا بھاشن ہوتا ہے کہ تم کو یہ کرنا چاہیے تم کو ایسا کرنا چاہیے تم ایسا کرو اور تم نے ایسا نہیں کیا مطلب جیرو بٹے جیرو سناٹا کوئی چیز وہاں ایسی نہیں ملتی اور جب وہ بھاشن دے کے جاتا ہے تو دھیان دینا اس بات کے لیے کہ وہ دوسرے جو بھاشن میں دینے والے لائن میں لگے ہوتے ان سے جب بیٹھتا ہے تو ان سے بڑے گرم جوسی سے ہاتھ ملاتا ہے اور ہاتھ ملا کے وہ ان کی آنکھوں میں جھاک کر یہ پوچھتا ہے کہ میرا بھاشن جوڑ دار رہا یا نہیں رہا پھر دوسرا بھاشن دے کے آتا ہے پھر وہ ہاتھ ملاتا ہے پھر تیسرا بھاشن دے کے آتا ہے پھر وہ سام کو کرتے ہیں کس کا بھاشن جوڑ دار رہا کس کا نہیں یہ بھاشن کی پریوکتہ نے ہمارا تو پورا ستیا ناس کر دیا کیونکہ بھاشن دینے والا بھی بابا صاحب کی بات پہ نہیں چل رہا ہے وہ جو منچ پہ بیٹھے ہوئے بیس لوگ ہیں جن کو ہم بدھی جی بھی بول رہے ہیں وہ ایک سنگھٹر میں نہیں ہے وہ الگ الگ طرح کے لوگ ہیں وہ الگ الگ ہیں اور وہ سب ایک دوسرے کے بہت دکھ دسمان ہیں بدھیمان تو ہیں مگر بدھیمان دسمان ہیں وہ جیادہ خطرناک ہیں اور جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹکڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اوپر والے کھٹے نہیں ہیں تو ہمیں بابا صاحب کی بات کو اب زیادہ کام کرنا ہے دراصل ہم نے بہت سن لیا ہم نے بہت جان لیا تین سب ہم سب سنتے ہیں سکشت رہو سنگھٹ رہو سنگھٹ کرو ان تینوں سبدوں پہ کوئی نیچلا آز تھا جو سکشت بنے انہوں نے کارج کے ٹکڑے کھٹے کر لیے ڈگری لگا لی بحث لگا لی کہ ہمارے بابا صاحب کے پاس سولے ڈگری ہیں تو ہمارے پاس دو ہیں تین ہیں چار ہیں پانچ جو سنگھٹ ہیں وہ لگ لگ بینر اٹھا کے ہی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بینر لیا اور سرکار کو دو گالی بگدی اور دو کسی منتریوں گالی بگدی تو ہو گیا سنگھٹ ہمارا بس ہم نے کلی آج ہم جدہ منتر پہ دھنہ دینے بیٹھ گئے آج ہم بم میں بیٹھ گئے آج ہم پھلانے جی کے بیٹھ گئے آج ہم نے ایش ڈی ایم کو گیاپن دے دیا آج ہم نے ڈی ایم کو گیاپن دے دیا ہم گیاپن کو پڑھتا ہے بھی نہیں ہے اور سنگھٹ تو ہوئے ہی نہیں صرف سنگھٹ ہن مرا لیا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لیا انкої ہم کہتے گھونتے رہتے ہیں ہمارا سنگھٹ ہن ہمارا سنگھٹ ہن ہمارا سنگھٹ ہن اور رات بار نسی میں رہتا ہے ہعرب 24 گھنٹے مین نے نسیم رہتا ہے اور جب سنگھٹ میں جا تätta ہے میرا سنگھٹ ہن میرا سنگھٹ ہن اور ایسے میرے میرے سنگھٹ hey جو چال لاکھ کی قریب ایکٹیم ہے تو یہاں اب ہم کو کم بولنا ہے ہم کو بات کم کرنی ہے ہم کو کام زیادہ کرنا ہے دراصل بات کرنے کا سمیں چلا گیا بھاشنوازی کا سمیں چلا گیا بہت بہت سننیاں ہوں نے اور جس کو سننے ہو وہ یوٹیوب میں سن لو سارے پڑے ہوئے اور جس کو نہیں سمجھ میں آرہی ہو باوست آپ کے پڑھ لو وہ زیادہ کام اس میں کامیہ ہو جائیں گے کسی اور کے سننے کی جوت میں نہیں پڑے گی نہیں تو بدھ کی بات سن لو اس میں بھی سب یہی ہے کہ آپ کو سنگ میں اکھٹا ہونا ہے نہیں تو کبیڑ داست کی سن لو وہ بھی کہتے ہیں کہ سنگت میں آنا ہے کسی کی بھی سن لو نہیں تو اپنے پتا جی کی سن لو اپنے ماتا جی کی سن لو وہ بھی کہتا ہے بیٹا اکھٹے رہنا اکھٹے رہنا تو ہمیں کام کرنا ہے اکھٹے رہنے کے لیے تو کام یہاں چھے منہ تک یہاں بھاشنوازی ہوئی ہے خوب یہ ویدہ پیبل سمجھ سنگ میں چھے منہ تک کسی کو نہیں روکا ٹوکا گیا جو آیا اس نے جم کے بھاشنوازی دیا جو آیا اس نے جم کے اپنی بات رکھی اور خوب وہ اس نے کہا کسی کو نہیں روکا ساتھ میں مہینے سے یہاں کام شروع ہوا تو کام بہت سادھرن دیا ہے ابھی چھوٹا کام دیا ہے چھوٹا ہی کریں گے کیونکہ چھوٹے کریں گے تو بڑے کی بڑا کام اچھا دیتے تو بھاگ جائیں گے سارے اس لیے چھوٹا چھوٹا کام کرنا پڑے گا کام بھاشنوازی سے بچوں گے نہیں بھاشنوازی بھولنے سے بچوں گے نہیں بھاشنوازی بھولنا صرف اتنا ہی ہے کہ ہم کو کنسیپ بتانا ہے پھالتو بات نہیں کرنی ہے پھالتو چرچائیں نہیں کرنی ہے پھالتو چرچائوں میں سمیں نہیں لگانا ہے پھالتو چرچائوں سے کچھ نہیں ملنا کچھ سبد ہیں ایسے جن پہ آپ چرچا کروگے تو صدیہ نکل جائیں گی کوئی ریلٹری آئے گا جیس میں آپ کا پورا پورا سمیں چلا جائے گا ملے گا کچھ نہیں پچھلے آٹھ سال سے اکھوار آپ اٹھاؤ گے تو اکھوار میں کام کی خبر نہیں ہوتی سب کودے بھر ہوتی ہیں اور ٹی وی پہ تو سب ایک ہی لائن کی کودے ہی خبر ہوتی ہیں نہ تو وہ دیس حتمیں ہیں اور نہ ہمارے حتمیں ہیں وہ جن کے حتمیں ہیں ان کے لیے چلتی ہیں تو نہ تو بھاشن سننے ہیں نہ بیکار کی باتیں سننی ہیں اور نہ بیکار کی باتیں کرنی ہیں بیکار کی باتیں کرنے کے لیے بدھ نے بہت اچھی طرح سے کیا ہوا ہے بہت اچھی طرح سے چوگلی کرنے کے لیے منع کیا ہوا ہے یعنی jó کرتے ہیں جھونٹ بھولنے کے لیے منع کیا ہوا ہے بات کو گھھما کے پھرا کے کہنے کے لیے منع کیا ہوا ہے اور می跟大家 board کمی گپ thi صحاب نہیں لگاتے تھے آپ اگر بتاء د ہوگے تو تو بہت ہی کم بولا کرتے تھے کام کی بات بولا کرتے تھے تو محاپور جب بھی بولتے ہیں کا باعت بولتے تو سیکھنا چاہیے تو کیا کرنا ہے اب ہم گپ چھوڑنی چاہی ہے. One plus ten کی فارمولا ہمیں کرنا ہے. یہ ایک chain ہوتی ہے کہ ہمیں لوگوں کو جوڑنا کیسے بچ جوڑ ہوگے کیسے بار بار ہم چھ اپنے سے کہنا ہے جوڑنا 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 ہے. جوڑ ہوگے جوڑ ہوگے کیسے. سیکھ کے جاؤ گے یہاں سے تو جوڑ ہوگے. تو آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے ایک کاغیز پہل لینا ہے اکلسٹ بنانی ہے اور آپ آرام سے بیٹھ جائیے اپنے گھر میں چائے رکھ لیجیے کافی رکھ لیجیے دودھ رکھ لیجیے گرم پانی تھنڈا پانی جو آپ کو پسند ہے وہ رکھ لیجیے اس کو آرام سے شپ کر کے پی دی جائیے اور اکلسٹ بنائیے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو اس طرح کے ہیں جو بابا صاحب امریٹ کر کی یا بدھ کی یا پیریار صاحب کی یا کبیر صاحب کی یا فولے صاحب کی کسی کی بات کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں یا اس مومنٹ کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں یا صاحب کاشی رام جی کی بات کو سمجھتے ہیں یا جو آج کل مومنٹ چلی اس پر چرچہ کرتے ہیں اور کون کون سے لوگ آپ کے پڑوس میں آپ کے گھر میں آپ کی رزداری میں ایسے ہیں جو اس پیٹرن پر چلتے ہیں آپ کو نئے آدمی پر طاقت من لگائیے آپ کو نئے آدمی پر طاقت لگائیں گے تو وہ آپ کو بکھیر کے چلا جائے گا چار کوشن انٹے سیدھے پوچھے گا کہیں آپ سے رشتے میں بڑا ہوا عمر میں بڑا ہوا پیسے میں بڑا ہوا ڈگری میں بڑا ہوا تو وہ ویسے دھونس جمع جائے گا آپ کا منوبل کر جائے گا اس لیے سلو میں منوبل نہیں کرنا ہے سلو میں آپ نے ان لوگوں سے بات کرنی ہے جن لوگوں سے آپ کو لگتا ہے کہ بھئی ان سے میں نے کبھی بات نہیں کی مگر یہ اسی طرح لگتا ہے کہ وہاں آپ نے ویدہ پیپل سمجھ سنگ کا جوڑنے اور جڑنے کا جو concept آپ ڈیلی سنتے ہیں اس میں جو باتیں اچھی لگتی ہیں کچھ باتیں بہت common ہیں کونسی common ہیں جیسے یہ سنگ ہے سنگٹھن نہیں ہے اس میں کوئی نیتا نہیں ہے اس میں کبھی بھی public سے پیشے نہیں لیے جاتے اس میں جو meeting ہوتی ہے وہ ہم سب ملکے کرتے ہیں اس meeting میں کوئی vip نہیں ہوتا اس meeting میں کوئی بھاشنواز نہیں ہوتا اس میں کوئی منچ کا مالک نہیں ہوتا اس میں vip بھی آئے گا تو وہ سادھان لوگوں ترے بیٹھے گا اس میں سب کو کہنے کی افسر ملتا ہے کہ آپ کا کیا ویچار ہے کیا رہی ہے concept سنتے ہو اس پر ویچار کرتے ہیں کھانا اپنا ساتھ لاتے ہیں چھے پرانٹھے چار اپنے لیے دو کسی دوست کے لیے بھائی کی نہیں ہے جو ساتھ آیا ہے جو پرانٹھے لے کے نہیں آیا اور اچھا لے کے آتے ہیں دوپیر کو سب ملکے کھانا کھاتے ہیں کون کس کے پرانٹھے کھاتا یہ پتہ نہیں دور سے آتے ہیں کسی کی کار میں آتے ہیں تو اس کا پیسہ شیئر شیئر کرتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ساری ساری بھائیچارے کو بڑھاتی ہیں اور یہ ہماری پرانی باتیں ہیں اور بھی باتیں دھیدرے آئیں گی جو آپ کو ملیں گی پھر اس میں کبھی اس میں نیتہ نہیں ہوگا ہمارا نیتہ سمیدھان ہے ہم کریں گے کیا ہمارا عدیس سے کیا ہے ہمارا عدیس ہے سپراب کرنا ہے اپنے دوگدر دور کرنا ہے اور جو ہمارے چلے گئے ان کو باپس لانا ہے یہ ہمارے ساری اس میں عدیس ہیں اور سارے کے سارے اس میں سدستے ہیں جو لوگ اس میں زیادہ کام کرتے ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور جو کم کام کرتے ہیں وہ ابھی سدستے اس کے ہوگئے آپ کی نہ کوئی رشٹی ہے نہ کوئی پیسہ کرتا ہے نہ کوئی فیس ہے نہ کوئی اس میں پورٹوکول ہے نہ کوئی فارم ہے کچھ نہیں ہے کوئی فارمٹی نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی کھاتا ہے نہ اس کا کبھی کھاتا بنے گا یہ چھوٹی چھوٹی کومن سی بات ہیں جو یاد رہتی ہیں وہ سوال کرے گا سوالوں کے جواب آدھ attentر یہاں دیے ہوئے ہیں نہیں تو ویڈیو میں مل جاتے ہیں نہیں تو یہاں سوال پوچھئے کام کی بات کیجئے کہ میں نے چار آدمی جوڑے ان میں سے تین آدمی کا یہ سوال آیا میں جواب نہیں دے پایا اس کا کیا جواب ہے یا اتنے سارے لوگ ٹرینڈ ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی اس کا جواب دے دے گا یہ اس کا کام ہے تو آپ نے اگر پورے دن میں ایک آدمی جوڑ دیا سروع اس دن آپ کام اسٹارٹ کریں گے اس دن آپ جڑنے اور جڑنے کا کام اسٹارٹ کریں گے اور اس دن سے ہم جیتنا سروع ہوں گے اگر آپ اس کو سن کے گھر چلے گئے تو بس آپ جڑے تو آپ جڑ گئے تو اچھا ہوا مانگر جب آپ اوروں کو نہیں جڑ ہو گئے تو آپ کا جڑنا بھی زیادہ دن تک اچھا نہیں رہے گا کیونکہ تھوڑے سے لوگ جڑ کے کریں گے ایسے تو بہت چھوٹے چھوٹے سنگٹن بنے ہوئے ہیں ان سے تو کچھ ہوتا نہیں کیونکہ سمدھان تو کہتا ہے سنکھیا بھاری لے کے آؤ جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی سیداری آؤ کسانوں کی طرح اکھٹے ہو کے آؤ بیٹھو تو تو ادھیکار ملے گا دو اپریل کی طرح اکھٹے ہو گیا تو ادھیکار ملے گا چھوٹ جو اکھٹے ہو جاتے ہیں چھوٹے سنگٹنوں میں ان سے نہیں ملتا دکھتا ہوتا تو مل جاتا تو یہ کام کرنا ہے اس کام میں کوئی دکھت آتی ہے تو آپ کو بات کرنی ہے تو آپ کو میٹنگ لگانی ہے میٹنگ لگانے کے لیے آپ کو سو پچاس آدمی کی آفشکتہ نہیں ہے بیس تھیس آدمی کی آفشکتہ نہیں ہے دس آدمی کی بھی نہیں ہے آپ میٹنگ ون ٹو ون لگائیے ایک آدمی ایک آدمی ساتھ میٹنگ لگائیے تو اپنی محلاؤں کو ٹینڈ کیجئے جو آپ کی ماتا ہیں جو آپ کی بہن ہیں جو آپ کی پتنی ہیں جو آپ کی رستم لگتے ہیں یا جو آپ کی کوئی دوست ہے ان کو سکھائیے یہ ہمارے بچنے کا راستہ ہے تاکہ وہ محلاؤں میں آگے بات کریں کیونکہ محلاؤں محلاؤں سے بات کریں گی تو وہ بات کریں گی تو پورٹل پر ان کو لے کے آئیے نہیں پورٹل جوڑتا ہے تو آس پاس میٹنگ لگنی شروع ہو گئی ہیں مکتہ پردیس میں میٹنگ لگ رہی ہیں مہارچ کی میٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہیں ان میں عادن ک paradigm کوشش کیجئے ان سے آئیے جائیے لکنوں میں میٹنگ لگنے والی ہے بادو ر поступ کی میٹنگ لگنے والی ہے فائدہ باد کی میٹنگ لگنے والی ہے یہ ساری میٹنگ ہیں اس کے سب کے پشش آتے رہتے ہیں اس میں کہی میٹنگ میں جا سکتے ہو جائیے سب میں فون نمبر ہوتے ہیں تو آپ میٹنگ لگانا شروع کیجئے آپ پہلا آدمی جوڑیں گے ایک سے دو ہوں گے دو سے چار ہوں گے تو آپ کے دس ہو جائیں گے جب دس ہو جائیں گے اس کے بعد کام بہت آگے آگے ہے یہ تو سروعات ہے کیونکہ ہماری سنگیہ ایک سو بیس کروڑ ہے اور ایک سو بیس کروڑ میں تیس کروڑ ایسی کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ایسیوں میں سب سے زیادہ جاگرتی ہے پورے بھارت میں سب سے زیادہ جاگرت اگر کوئی ہے تو وہ سروعات ہیں کیونکہ وہ سب سے زیادہ سنگر سی لوگ ہیں وہ پرانے راج آ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کو سمجھ میں آتا ہے تو ان سے جڑیے کوئی OBC ملتا ہے اس سے جڑیے اس کو کہیے کہ تو بھی سمڑ ہے ہم بھی سمڑ ہیں کوئی ایشٹی ملتا ہے تو اس سے ملیے کہ تو بھی سمڑ ہے ہم بھی سمڑ ہیں سمڑ کا سمجھ دی لیجئے کیسے کیسے کام کرتا ہے دو طرح کے لوگ ہوتے تھے ایک سمڑ اور ایک بھمڑ بھدھ نے جب بھی سمڑ کیا ہے سمڑ اور بمڑ مڑ کے کیا ہے اس کا مطلب ایتھیاسی بات ہے کہ دو طرح کے لوگ تھے سمڑ اور بمڑ انہی کو جکر کرتے تھے بھدھ خویم سمڑ تھے ہم بھی سمڑ ہیں اس نے سارے لوگ ہم سمڑ ہیں سمڑ لوگ اکھٹے ہوتے تو ان کا سنگ ہے سمڑ سنگ ہے پہلے تو خالی سنگ ہی ہوتا تھا اب چونکہ سنگ کو کوئی اور لے گیا تو یہ جو تین چیزیں ہیں جس کو بھدھ بولتے ہیں جس کو دھم بولتے ہیں جس کو سنگ بولتے ہیں تو بھدھ کا تو نام بدل کے افتار بنا دیا اس کو تو کہہ دیا کہ یہ افتار ہے وشنوں کا افتار ہے تو اس کو افتار بدل کے لے گئے اور جو دھم ہے اس کا دھرم کر کے اس کو بدل دیا اس کو بھرمت کر دیا اس کو ختم کر دیا مگر سنگوں کو نہیں کر پائے مگر سنگوں کو لے گئے سنگ کا نام بھی لے گئے تو ہمارے پاس نہ بدھ بچا نہ دھم بچا نہ سنگ بچا اب ہم کو تینوں کی آوشکتہ ہے کیونکہ بدھ ہوگا تو ہماری پہچان پوری دنیا میں بہت بڑی ہو جاتی ہے آپ دھم کو مانیے مت مانیے بدھ کو مانیے مت مانیے اس سے فرق نہیں پڑتا مگر آپ بدھ ونسج ہیں اس کا فائدہ آپ کو جب ہوتا ہے جب آپ انڈیا چھوڑ کے باہر جاتے ہیں کہاں سے آئے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم بھارت سے آئے ہو تو آدھیجت فری میں مل جاتی ہے یا کپڑے فٹے ہو چاہے کچھ آتا ہو نہ آتا ہو بدھ کی دھٹی سے آئے تو آدھیجت فری میں لے لو آپ ان سے یہ بدھ کی خاص بات ہے تو مانو مت مانو آدھیجت ساری دنیا لے رہی ہے آدھیجت جو پوری دنیا میں لوگ گئے ہوئے ہیں وہ سب بدھ کے نام سے ہی گئے ہوئے ہیں سب کو بدھ کے نام کی جت ملتی ہے بہت ریسپیکٹ ملتی ہے کھانا فری میں ملتا ہے کپڑے ملتے ہیں جہاں بدھ کنٹیوم جاتے ہیں لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے بدھ کے ہمارے بھگوان کے دیش سے آیا ہے اور ہم تو ان کے ونسج ہیں تو ہمیں تو پوری جت ملنی چاہیے مگر ملے تو تب نا جب ہم کس کو سمجھیں کچھ جانیں اجت تو خود گوانہ کیے ہم نے جب ہم اکھٹے ہی نہیں ہیں جب سنگ میں نہیں ہے تو اجت کون کرے گا جو لوگ بکھرے ہوئے ہوتی ہیں ان کا خود کے گھر والی اجت نہیں کرتے اور جو لوگ سنگھت ہوتے ہیں ان کی سب اجت کرتے ہیں ایک چھوٹی سی کہانی بتاتا ہوں آپ کو دس آدمی جا رہے تھے ان کے پاس میں اجت بھی تھی ان کے پاس پیسہ بھی تھا ان کے پاس بل بھی تھا ان کے پاس گاڑی گھوڑے بھی تھے اور دو آدموں نے پلان بنایا کہ ان کو لوٹنا ہے اب دس آدمیوں کو دو آدمی کیسے لوٹ سکتے ہیں تو یہ کی طریقہ ہے کہ ایک ایک کو کھیچ لاؤ تو لوٹ سکتے ہیں تو وہ پہلے ان کے کافلی میں بیٹھے ان کی سیوہ کی ان کا وسوات جیتا وسوات جیتنے کے بعد میں پھر ان کو اندھ وسوات مکس کیا پہلے وسوات جیتا پھر اندھ وسوات مکس کیا پھر ان میں بھرم ڈالا پھر ان کو دس کو الگ الگ کیا اور پھر ایک ایک کا سامان میں چھینا ان کی جت بھی چھینی ان کی گاڑی بھی چھنی ان کا گھوڑا بھی چھنی اور سارے کے سارے دس کے دس دکھرے گھوم رہے ہیں تو وہ دس کے دس اکھٹے ہو جائیں تو ان کا بسواز باپس آ جائے تو ان کا گاڑی گھوڑا باپس آ جائے تو ان کا پیسہ باپس جائے تو وہ دو آدمیوں کو بھوخت بھی لیں گے جو دو آدمیوں نے ان کو لوٹا ہے ان کو بھوخت بھی لیں گے تو ہونا تو اکھٹا پڑے گا اکیلا آدمی دو آدمیوں سے نہیں لڑ سکتا تو کم سے کم دو تو اکھٹے ہوں تو دو سے دو لے کے گا تو باجی براور ہوگی تو تین دو اکھٹے ہو جائیں جیتنے کے لیے اور اگر دس اکھٹے ہو گئے تو لڑنا بھی نہیں پڑے گا پھر وہ دونوں سیوہ کریں گے پھر وہ آپ کے جوتے کی پالس کریں گے وہ آپ کے کپڑے دھویں گے وہ آپ کے بال کٹیں گے وہ آپ کی شیب بنائیں گے وہ آپ کے بچوں کی ٹٹیاں ساف کریں گے دس اکھٹے ہو جائیں گے تو دو کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا یہ نیم ہے جو زیادہ اکھٹے ہوتے ہیں وہ کم لوگوں سے اپنا کام کرواتے ہیں یہ پرکتی کا نیم ہے اسے نیم کو ماننے کے لیے اکھٹا ہونا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس جنسنگ کی عبر بہت زیادہ ہے جنسنگ کی عبر اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم اکھٹے ہو گئے تو ہم انڈیکلیرڈ کی ہیں انڈیکلیرڈ کا مطلب ہے کہ گھوشہ نہیں کرنی پڑے گی اکھٹا ہوتے ہی راجہ بن جائیں گے جیسے کسان اکھٹا ہوئے اور وہ صرف یہ کہتے رہے کہ ہمارے جو بل ہیں یہ گندے ہیں انہیں باپس کرو کچھ نہیں کیا ان کو ماننے کا بھگانے کا بہت سارے پروگرام کیے مگر وہ اکھٹے بیٹھے رہے جمعی رہے بس ہکا گھڑ گھڑاتے رہے کھانا کھاتے رہے اکھٹے رہے اکھٹے رہے اپنے آپ بھی کام ہو گیا ایسی دو اپیل کو ہمارا ہو گیا تو سب ہمارے کام اپنے آپ ہو جائیں گے اگر ہم اکھٹے رہیں گے اس لیے کام کرنا پڑے گا کام نہیں کروگے تو پھر بھائی جوتے ساف کرنے کے لئے تیار رہو چٹی اٹھانے کے لئے تیار رہو پھر بچوں کو کہہ کے جانا ہے کہ ہم اکھٹے نہیں ہوئے تھے اس لیے بچوں تم کو اب پڑھائی چھوڑ کر سڑک ساف کرنی ہے اب تم کو پڑھائی چھوڑ کر چمڑے کا کام کرنا ہے تم کو پڑھائی چھوڑ کر جنگل میں لکنیا بینی ہے تم کو پڑھائی چھوڑ کر اب پوڑا تم کو گوبر اٹھانا ہے اور اس وار یہ کام بھی نہیں ملیں گے کیونکہ یہ کام بھی مسینہ کرتی ہیں تو جب کام نہیں ملیں گے تو اس وار مریں گے ہم اس وار ہماری نسلیں ختم ہوں گی اور اگر نسلیں ابھی بچانی ہیں تو ابھی بچ جائیں گے کیونکہ سمدھان ہیں پر کام کرنا پڑے گا ہر ایک ویقتی کو کام کرنا پڑے گا اور کام کوئی بتائے گا نہیں جوڑنے جوڑنے کا آپ سے کوئی نہیں کہے گا کہ بھائی آپ جوڑو آپ کو خود ہی ات دیبو بھب بننا پڑے گا آپ کو اپنا دیپا خود بننا پڑے گا اپنا مالک خود بننا پڑے گا اپنا نیتا خود بننا پڑے گا اپنا کام خود اٹھانا پڑے گا اپنا کام خود ڈھونڈنا پڑے گا یہ تو پلیٹ فارم آپ کو یہ سمجھو کہ بس پلیٹ فارم آپ کو یاد دلانے کے لئے ہیں کہ آپ کو کام کرنا ہے پلیٹ فارم آپ کو اتنا ہی بولتا ہے کہ کام ایسے ہوتا ہے یہ کرنا ہے کرنا آپ کو پڑے گا آپ ہی کام کرو گے تو آپ ہی جیت ہو گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کام آپ کرو اور جیت میں جاؤں میں کام کروں گا تو میں جیتوں گا جہاں آپ کام کرو گے وہاں آپ جیتوں گے جہاں میں کام کروں گا وہاں میں جیتوں گا اور جہاں ہم سب کام کریں گے وہاں ہم سب جیتیں گے اس لیے ہم سب کو کام کرنا ہے ویدہ پیپل کو کام کرنا ہے کیونکہ ہم سب کو جیتنا ہے اس وار میں کو نہیں جیتنا ہے اگر میں جیتے گی تو وہ پھر مار دیں گے کیونکہ اکیلا آدمی جیتے گا تو دو ہیں وہ پھر مار دیں گے اس لیے ہم سب دس کام کریں گے اور اس وار ہم جیتیں گے کیونکہ ہر وار ہم جیتے ہیں جب جب اکھٹے ہوئے ہیں تب تب جیتے ہیں یہ ہسٹری ہے ہماری اس ہسٹری کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس وار ہم کو تیجی سے کام کرنا ہے کیونکہ اس وار ایمرجنسی ہے اور ایمرجنسی میں ہم سارے کام چھوڑ کے یہی کام کریں گے اور دنیا میں جیتنے کا یہ سب سے آسان راستہ ہے ایک چھوٹا سا راستہ اور بھی ہے کہ جو لوگ ہمیں ٹکڑوں میں توڑتے ہیں ان کی رسد بند کر دو بھائی ان کا کھانا پانی بند کر دو ان سے کہو کہ پہلے اکھٹے ہو جاؤ پھر تم کو پیسہ دیں گے پیسہ دیں گے جب اکھٹے ہو کے آوگے تب کیونکہ ان کو بھی تو اکھٹا کرنا ہے وہ بھی تو سمڑ ہیں ایسے تو اکھٹ ہو جائیں گے کیونکہ وہ کچھ کرتے نہیں ہیں وہ دراصل کوئی کام نہیں کرتے ان کا کام ہی یہی ہے کہ ہم سے پیسہ لینا اپنا گھر گرستی چلانا اور تھوڑا بہت سماج کا کام کرنا تو بھائی ہم تو گھر گرستی چلانے گے پیسہ دینے کو بھی تیار ہیں پر سماج کا کام تو ہو اب گھر گرستی تو چل رہی ہے پر سماج کا کام بند ہو گیا تو نقصان ہو گیا نا پیسہ بھی جا رہا ہے تو پیسہ تھوڑے سمیے کے لیے بند کر دا جب تک اکھٹے نہ ہو پیسہ دیں گے جب اکھٹے ہوگے تب ایسا ان کو بولنا چاہیے دونوں ہاتھ جوڑ کے بولنا چاہیے آپ نے جو کیا ہمارے لیے بہت اچھا کیا ابھی تھوڑا سا ہم بریک لے رہے ہیں جب آپ اکھٹے ہو جاؤ گے تو ہم سارا پیسہ اکھٹا کر گیا آپ کو پھر دے دیں گے آپ چنتہ مت رو اس لیے چھوٹا سا کام وہ کرنا ہے بڑا کام ہم کو آپس میں جوڑنے کا کرنا ہے بہت جلدی ہمارے بیڑا پار ہو جائے گا اگر ہم نے کام کرنا صور کیا اور کبھی بیڑا پار نہیں ہوگا اگر ہم نے کام نہیں کیا صرف باتے باتیں कیں اس لیے باتے بند اور کام صورو اور یہاں سب بتانا صورو کرے کہ اس نے کتنے جوڑے کتنے نہیں جوڑے اس پیٹن کو بدلیں ایک تاریخ سے اس پیٹن کو ہم نے بدلا ہے اگر کام کی بات ہو سکے اب تھوڑا کام کی بات زیادہ کریں اور فالتوں کی بات تھوڑا کم کریں دھنیواد پریمبل کی جو پہلی لہر ہے یہ نیجاتی کے اوپر کام کرتا ہے دھرم کے اوپر کام کرتا ہے سبھی بھارت میں جو بھی خاص کر کر سمان سماج ہے 90% اس دیش میں سمان سماج ہی ہے اور سمان سماج جو ڈاؤن ٹوڈرن SC, ST, OBC اور منورٹی ان کو دلیت بولیے بہو جن بولیے وہ ہی آتے ہیں کیونکہ یہ سدیوں سے بہت بری طرح ہے ان کو ہر چیز سے ونچت کر کے رکھاتا ہے وہ جو ادھیکار ملے تھے ہمیں کشنے کشی روپ میں وہ جنوں دن کام کر رہے ہیں ہمیں پھر اسی شتیتی میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ پورے دیش کو گربی رکھا جا رہا ہے جو کی ایک گیر کانونی ہے اس کے لیے ہمارے بہت بودھی جیوی آدمی بھی ہیں اس دیش میں مکیل بھی ہیں ججبی ہیں لیکن اس کے پر کوئی بھی آگے نہیں آرہا اس کو بچانے کے لیے یقیلphere Looking یہ پوری مانوتہ کے لیے ہی بہت خطرناک پہن ہے ہمارے لیے نہیں پوری مانوتہ کے لیے پوری طرح سے بہت بڑا سٹیپ لیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک آدمی کو सب کچھ دے دینا کسی بھی مہنے میں کسی بھی طرح سے اушیت نہیں ہے تو اسی لیے اُس کو ادھیکاروں کو بچانے کے لیے ہی دن آج یہاں پلیٹ فورم پہ کام کر رہے ہیں اور سب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جوڑے اور جوڑے کیونکہ جب تک یہ سویدھان ہے جوڑنے اور جوڑنے کا مطلب حاصل تب ہی تک کر پائیں گے یدی اس کے اوپر ویسے تو بہت کچھ انہوں نے ہٹا دیا ہے لیکن ابھی تک بہت کچھ بچا ہے بابا ساپ جانتے تھے ان کی مانشکتہ کو انہوں نے ان کے سارے دروازے بند کر دیئے تھے اس میں اس طرح سے وہ ابھی جو مین ہے اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں اور یدی ہم ایسے ہی سوتے رہے تو وہ بھی کام کر دیں گے کہ ہم ابھی جو دن رات پر بھول رہے ہیں کام کریں یہ کام کرنا بھی وہ بند کر دیں گے ایسا کانون لے کے آ جائے گے جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہے کہ 2020 میں ایک کرونا نام کی بیماری نے ہر آدمی کو گھر کے اندر جو بیٹھے تھے ان کو بھی الگل کر دیا تھا کسی کو خاصی ہو گیا کسی کو جکھام ہو گیا تو ایسا بھے بیٹھا دیا کہ ہمارا جو بھائی تھا بیٹا تھا بہنتی اس کو بھی ہم نے سائیڈ کر دیا ہے مر جائیں گے تو اسی لیے میں سبھی ساتھیوں کو ہاتھ جوڑ کے بھنتی ہے کہ یہ ہمارے دیماغ میں جو ترہ ترہ کے جو بھائی روپی بٹھائی ہوئی ہے پہلے تو ہمارے دیس میں تیتیس کروڑ بتاتے ہیں وہ سے پیس سے بھی زیادہ وہ بھروان ہمارے چاروں طرف ہمارے دیماغ میں بیٹھ جاتا ہے اس در کو مٹانے کے لیے اس کو دور کرنے کے لیے چاہے ہماری مانسک ڈر ہو آرتھک ڈر ہو ساری اس کو دور کرنے کے لیے ایک ہی اپائے ہے کہ ہم ایک پریوار کی طرح ہی کٹھے ہو ہے یعنی کہ جوڑے اور جوڑے اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی جوڑیں جہاں جہاں بھی ہیں وہاں جوڑیں سبھی کو کیونکہ آنے والے ٹائم میں جو آج ہم پوٹھیوں میں بنگلوں میں کاروں میں چل رہے ہیں تو بھول جائیں کہ ہمارے آنے والے جنریشن اس مقام پر پہنچ پائے گی اس لیے اس پلیٹ فورم کے مادم سے ہمارے جو شینئر ساتھی ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں اور وہ کو پیڑا ہے سماس کو جگھانے کے لیے کیونکہ جو ہمارے سنکرن پورے دیس میں کام کر رہے ہیں وہ ادھیکاروں کو بچا نہیں رہے ہیں ادھیکار ختم ہوتے جا رہے ہیں ان کے لیے کیونکہ کوئی بھی اس کے آواز نہیں اٹھا رہا ہے چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کی اسیمبلی ہو چاہے ہمارے دیس کی سب سے بڑی جو پنچائت ہے لوگ سبا ہو اس میں سریعام بولا جاتا ہے بلکل ہم آئے اسی کام کے لیے لیکن اس پر ہمارے ہے جو ایسی ایسٹی او بیسی اور مائنٹی کے جتنے بھی پرتینی دی ہے چاہے امیلے کے روپ میں ہے چاہے امیلے کے روپ میں ہے کوئی بھی ان کی آواز نہیں نکلتی اس کے کارن کچھ بھی ہو سکتے ہیں اس پہ میں ہمیں اتنا ایڈیا نہیں ہے لیکن ہاں اتنا جرور جانتے ہیں کی جو ہمارے جو پرتینی دی ہے چی کسی بھی روپ میں ہو چی پنچائت کے روپ میں ہو امیلے کے روپ میں ہو امپ کے روپ میں منتری کے روپ میں ہو میں سمجھتا ہوں کی اس کا دائتہ بنتا ہے کہ ہمارے سماج کے اوہر دیس کے ویدھان کے اگہش میں کوئی بھی کام ہوٹا ہے تو آواز ضرور اٹھائیں لیکن ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی آواز پوچھ نہیں رہی ہے بلکہ آواز دبتی ہی جاری ہے اس لیے یہ ایک ہمارے ساتھیوں نے بودھی جیو نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ایک ایسا پلیٹ پرم تیار کیا جائے جس کی وجہ سے ہمارے دنس کے جو ونچت بہوجن ہے کسی بھی روپ میں ہے وہ وہ ان کو ایک کٹھا کیا جائے اور ایک کٹھا کر کے ایک محیم چلائی جائے تاکہ وہ جو کسی بھی روپ میں پرتنی دی ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ جو ہمارے ادھیکار ہیں ان کے بچانے کے لیے وہ آگے آئیں اسی لیے جندات محیم چھڑا ہی جاری ہے اور ہم سبھی ساتھیوں سے جتنے بھی ساتھی میں ابھی سن رہے ہیں ہمارے 144 ہیں سبھی سے بنتی ہے ریکویسٹ ہے کہ اس محیم کو آگے بڑھانے کے لیے اس دیش کو دیش کے بھوشے کو بچانے کے لیے دیش بھوشے سبھی کا بچے گا ان کا بھی یہ خطرے میں سامن سماج ہی نہیں ہے وہ بھی ہیں کیونکہ یہ دیش میں کچھ ایسی راستی آئے گی کوئی ایسا کام ہوگا خالی پرباہ اس کا ہم پہ نہیں پڑے گا ہم پہ تو زیادہ پڑے گا کیونکہ ہم ترے سے ہر ترے سے کمجور ہیں لیکن بچیں گے وہ بھی نہیں دیش ہی نہیں بچے گا دیش ٹوٹ جائے گا اس لیے دیش کو بچانے کے لیے سبھی سے بنتی ہے کہ اس محیم میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چٹ کے بھاگ لے اور یود ستر پہ بھاگ لے اتنا بھی سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے ایسے دھیرے دھیرے چال سے وہ تارگیٹ جو ہم اچھیو کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پائیں گے اس لیے اس کو یود ستر پہ کام کرنا پڑے گا ہمارے جو ساتھی کچھ راستہ بھٹک گئے ہیں اگر ادھر ان کو کسی بھی طرح سے سمجھا کے ایک سمجھائیں دو سمجھائیں چار سمجھائیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اچھی مجبوط چین بنائیں ہم کہ وہ چین ٹوٹنے نہ پائے اور ایک جو ہمارا جو مقصد ہے ہم سب نہیں مانداری سے کام کرنا ہے یہ نہیں کہ آج ہم اس پلیٹ فور میں کام کرنا ہے گاہوں کی جو آدمی ہیں وہ اس لیے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتے کہ بہت سارے سنگھن بنے ہوئے دیش میں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن ان کا عدیش ہے جو پورا ہو جاتا ہے وہ سرپس بن جاتے ہیں میمبر بن جاتے ہیں ملے بن جاتے ہیں پھر ان کو پوچھتے نہیں ہیں پھر دوسرا آتا ہے وہ بھی ایسے کرتا ہے اس لیے ان کے دماغ میں یہ سنسا ہے کہ ہم کس کا ساتھ دیں ساتھ دیں تو کس کا دیں تو اس لیے پورے ایمانداری کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور جتنا ہمارا بھوجن سماج ہے وہ بلکل تیار ہے بسرت کی ان کا کوئی ابھی اچھا ریپریزنٹیٹیٹ ان کو ملے تاکہ ان کا جو دن رات ان کے جو ادھیکار چھینے جا رہے ہیں جو دیش میں چیاروں طرف ابھی ہاہاکار ہی مچا ہوا ہے بھلے ہی ہم یہ امپلائز کر رہے ہیں وہ تھوڑا اپنا سیف جون میں کیونکہ ان کو تو اتنا کچھ ٹیس نہیں کرنا پڑ رہا ہے مہنے میں لاکھ روپے آ جاتے ہیں بینہ اس کے لیکن گاؤں میں جو ہمارے بھائی مجدوری پر نیر بڑھتے چھوٹے چھوٹے کاموں پر نیر بڑھتے ان کے کام بند ہو گئے ہیں مجدوری ملتی نہیں ہے کہیں سکول بند ہو رہے ہیں ہسپیٹل بند ہو رہے ہیں کار کھانے بند ہو رہے ہیں تو اس لیے حالات بہت خراب ہیں دیس کے اس حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب کی جمعیواری ہے کہ ہمارے سماج کوئی کٹھا کیا جائے اور جو ہمارے ادھیکار ہیں وہ سرکشت کیے جائیں اس کے علاوہ اور میرے کو لگتا ہے کچھ سے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ جو جڑنے کا ایک کنسپٹ سرور سے ہی شدیوں سے جو چلا رہا ہے چاہے وہ ہمارے بھائی چارے کا جڑنے کا ہو ہمارے پروار میں جڑتا رہنے کا ہو اس لیے دیش بھی جڑکا چلے گا ایک کٹھا ہوگا تو میرے کو لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جلدی ہم اپنے ادھیکار جو کھوئے ہوئے ادھیکار ہیں ان کو بچا لیں گے اور جو ابھی ادھیکار جو ختم ہو رہے ہیں ان کو ایک ادھیکار بھی نہیں جانے دیں گے جیسا کی جو ہمارے ساتھ کی ہمیشہ ہی اس میں دن سے جڑے وہ تو جانتے ہیں جیکن جو نئے ساتھ ہی جڑے ہوئے ان کو میں بتانا جاتا ہے کہ جو طرح کے ادھیکار ڈھیکار ہمارے چھنے تھے تو 2018 اپریل میں جو ہمارا ڈھیکٹ ہٹا دیا تھا تو اس کو بچانے کے لیے ہمارا بھارا جو بھوزن سماج ہے بینہ کسی نیترکتوں کے اپنے آپ ہی روڑ پہ آ گیا تھا وہ اکجمپل ہمارے سامنے ہے اور دوسرا اکجمپل ابھی اس میں بھلے ہی ٹائم لگا ہو لیکن وہ اس اکجمپل کو بھی تکھا جا سکتا ہے کسانوں والا بھلے ہی ایک سال لگا ان کو لیکن انہوں نے اپنا جو ادھیکار چھینہ جا رہا تو اس ادھیکار کو بچا لیا تو اسی لیے اس پلیٹ فورم کے مائدم سے میں سبھی ساتھیوں سے آج جوڑ کے بار بار ونٹی کرتا ہوں کہ ہم یہ جوڑنے جوڑنے کی جو مہیم ہے اس کو اتنا سپیڈ اپ کر دیں اتنا سپیڈ اپ کر دیں مہینے کی بجائے ہم لگ بہ سات مہنے ہو چکے ہم سات مہنے سے بھی زیادہ ابھی دو تین مہنوں میں پورے دیس میں اس کا ایک نام آ جائے کہ یہاں کوئی ویدہ پیپل کام کر رہا ہے اور جو یہ گلت کام ہو رہے ہیں دیس میں کسی بھی طرح کہ وہ خوب کھائیں اور وہ خوب اسی طرح کھائیں گے یادی کسی بھی دیسٹرک لیول پہ بلوک لیول پہ سٹیٹ لیول پہ نیشنل لیول پہ کوئی بھی ایسا کام ہوگا جو کنسٹیشن کرے گا کہ آپ کر کے آ رہے ہیں جیدی ہم بلوک لیول پہ دو سو آدمی جا کے کہیں بھی دفتر میں کھڑے ہو جائیں گے جو ڈی ایسی دیو ہے وہ جرور کام کرے گا ایسا ہی دیسٹی کلیول پہ ہزی ہم ڈی ایم کہیں ڈی ایم بولتے ہیں کہیں ڈی سی بولتے ہیں وہاں ہماری وہ نہیں سنتا ہے اور ہمیں پانسو آدمی جا کے کٹھا ہو کے اس پر ہمارے کنسٹیشن جو رائٹ بنتا ہے اس کے حساب سے ان کو بہلیں گے تو مجبور ہوگا کرنے پہ اسی طرح اسٹیٹ لیل پہ اسی طرح نیسل لیل پہ ہمارا ایک اتنی مجبور تیم بنے تاکہ جو کام یہ اٹھا کام کر رہے ہیں وہ اتنی سپیڈ سے ہمارے جو ادھیکار انہوں نے چھن لیے وہ دوبارہ سے آ جائے اور وہ تب ہی آ سکتے ہیں جب ہم سب ہی جتنا جلدی ہو سکے جہاں جہاں جلد ہو سکے جوڑیں گے اور جوڑیں گے جوڑنے اور جوڑنے کا جو سواگت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں اور میں وشواس بھی جلاتا ہوں کہ ہم اس میں سکسے ہوں گے اور بہت جلدی جلدی اپنے اسے گول کو اچھیو کریں گے کیونکہ سب ہی دیش میں انسیتھ محسوس کر رہے ہیں ہر آدمی چاہتا ہے جو پندرہ سال جو پہلے تھا مجھے امید ہے کہ ہم جلدی اس گول کو میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ ایک چین بنا کر رکھیں جو بھی ہمارے سوی جہان کے گیش میں کام ہو رہا ہے جو مانوکتہ کے گیش میں کام ہو رہا ہے اس کو رکیں گے کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس ٹیم ڈکٹر امبیڑ کرنے اکیلے امبیڑ کرنے ٹھیک ہے دو چار آدمی انہوں نے ساتھ دیا ہوگا لیکن ایک اس مہان سکشت نے اس کے ویچاروں سے اس کے بنائے ویدھان سے کہاں چلا گیا لیکن اس میں سو کروڑ مل کے بھی اس کے ویدھان کو نہیں بچا پا رہے ہیں یہ بڑے سرم کی بات ہے ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے دیش کے لیے سرم کی بات ہے کہ وہ لوگ ڈکٹر امبیڑ کر کو صرف ہم سے جوڑتے ہیں جبکہ اس نے پوری مانوطہ کو لے کے کام کیا ہے وہ انچیت کسی بھی طرح سے تھا وہ کمجور کسی بھی طرح سے تھا بڑی سے کمجور تھا پیسے سے کمجور تھا دیماغ سے کمجور تھا اس کے لیے اتنا سندر ویدھان بنا کے دیا ہے کہ میرے کو لگتا ہے کہ پوری دنیا میں ایسا ویدھان نہیں ہے لیکن یہ لوگ جو صدیوں سے اپنے آپ کو سپرمیسی میں رکھنا چاہتے ہیں کہ سب سے دنیا میں پیسے والا میں ہی بن جاؤں بڑی مان میں ہی بن جاؤں اسی کو رکھنا چاہتے ہیں ہماری برابر میں کوئی نیا آئے کیونکہ یہ کئی ہزاروں سالوں کا جو ان کے گند دیماغ میں بھرا ہوا ہے اس کو ہمارے مہاپورسوں نے سنتوں نے سمیسے میں پر اس کا مقابلہ کیا ہے لیکن نیا جانے کیوں ہمارا ہی جو سماج ہے اس کے سمجھ میں نہیں آرہا جو ہمارے خاص کر پڑے لکھے جو آدمی ہیں ایمپلائیز ہیں میں اس پلیٹ فورم کے مادم سے مجھے بلکل بھی سنکوچ نہیں ہے کہنے میں کہ یہ جو آج حالہ تو ہی ہے وہ انہیں کے کارڈ ہو ہی ہے کیونکہ آج بھی ہم جوکٹر مریڈ کر کو نہیں سمجھ پائے نام تو سارے لیتے ہیں لیکن کام سارے اس کے اُلٹ کرتے ہیں شامکون کو مرگا چاہیے دارو چاہیے اچھا پائیو سٹار میں کھانا چاہیے یہ نہیں دیکھتا کہ میرا جو بھائی ہے پڑوسی ہے ہمارا رشتے دار ہے اس کا کیا حال ہے وہ صرف بولتے ہیں نی نی جو کرنا ہمیں کوئی ٹھکر نہیں دیا تو کیا بابا ساہب بھی ایسا سوچتے مہتما جوتیبہ پھولے بھی ایسا سوچتے تو کیا آج ہمارا یہ حال تو ہوتا بلکل بھی نہیں اس لیے میرے سمانی ساتھیوں میرے سے ایج میں بڑے ہیں وہ دی میں بڑے ہیں ہر چیز میں ایکسپیرینس میں ہالے ہیں تو یہ دیماغ سے نکال کے بلکل اس مانوطہ کو لے کے جیسے ہمارے سنترہویداز جی نے کام کیا ساہو جی مہاراج جی نے کام کیا گڑگے جی نے کام کیا اور بابا ساہب تو سب کے پوری دنیا میں ایک چمکتا ہو اسیتارہ ہے یہ اس کو روک نہیں پاہیں گے بھلے یہ کچھ بھی کام کرے لیکن ان کا سماجہ مجھے ایسی امید ہے کیونکہ بابا ساہب نے کسی جاتی کے نام پہ کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاو نہیں کیا اور وہ چنگاری ان کے دھر میں بھی جرور لگے گی ایسا نہیں ہے کیونکہ ان کو بھی بدماظ ترہ آدمی ہے دیماغ کا بدماظ ہے پیسے گنڈا گردی تو اس لیے اس پلیٹ فورم کے مائدم سے ایک بار میں نمیدن کرتا ہوں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہ جو جوڑنے اور جوڑنے کی محیم ہے اس کو اور گتی دیں تیجی سے کام یود شتر پہ کام کریں تاکہ ہم اس کو سال کی بجائے چھ مہنے میں اچھی کریں مہنے کی بجائے ہم اس کو تین مہنے میں پورے دیش کو ایک اتنی مجبوط چین بنا دیں چاہ سٹیٹ کی سرکار ہو چاہ سنٹری کی سرکار ہو مجبور ہو جائے ہم دوارہ سے جو ہمارے دیش کا ویدھان تھا ہمارے دیش کا ویدھان ہے جو پنسیچیوشن بڑی مشکل سے دس پرسنٹ بھی لاغو نہیں ہوا یہ دی ہمارا دیش کا ویدھان پچاس پرسنٹ بھی کام کیا ہوتا ان پڑے لکھوں نے بن گیا 50% لیکن انہوں نے کسی نے بھی کام نہیں کیا اس کی وجہ سے ہمارے سارے ادھکار چھن گئے ہیں اس لئے میرے ساتھیوں آپ جاگئے جگائیے جڑیے جڑیے اور جہاں جہاں موقع ملتا ہے جتنا جلدی ہوتا جلدی جڑیے کیونکہ ابھی سونے کا ٹائم نہیں ہے سدھیوں بھجر گئی ہیں لیکن ہم خریفی ہوئے ہوئے یہ جو سدھیوں سے اپنی سپرمیسی کو رکھنا چاہتے ہیں وہ اڈگ نہیں ہے بلکل بھی وہ ایک آدمی بھی ہمارے سو آدمی وں روکنا سب کی جمعیواری ہے اس لیے جو دیش میں جہر پھلایا جا رہا جاتی کے نام پر جو انجسٹیس ہو رہا یہ سب کی جمعیواری ہیں اور کوئی یہ نہ کرے بڑا مانے سوچے گا کہ غلط راستے پر جا رہا تھا غلط کام کر رہا تھا تو اس کی بلائی کے لیے بہت سارے ساتھی ہمارے بولتے ہیں ارے ہمیں کسی دھرم کے گیش میں نہیں بولنا چاہی دھرم کیا ہے دھرم تو انسانیت کا ہے جب کوئی بیماری کے کارن پیسو کے کارن کسی کا بھی بھاونا یا آہت نہیں خراب ہوتی بہن بیٹی کی جو کسی بات بولنے میں کسی کی آہت ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں دماغ سے نکال نکال جب ڈاکٹر امیڈ کرنا ہے اس ٹیم لکھ دیا ہے انیشو چھتیس میں انیلیشن کارن سب دھرم خلاف بولنے میں ہمیں بلکل بھی سنکوچ نہیں کرنا چاہیے گاندھی جی کو چیار پیج کا لکھ دیا کہ ہندو کے سب سکتر دشمن ہو کیا آپ کسی میں طاقت ہے بولنے دوسرے شتیدار کو دوست کو یا کوئی بھی بھول کام کر مجھے سنا اور میں ایک بار پھر انت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جی دا سے جی ہمارے جو ساتھی ہیں پوری مانداری کے ساتھ جن رات کام کریں جوڑیں جوڑیں اور جلدی سے جلدی جوڑیں جلدی سے جلدی جوڑیں تا کہ ہمارے جو ادھیکار چھینے جارے وہیں پر پھون بھی رام لگ جائے اور پھر ہم جو ہمارے دیش کا جو ویدھان ہے اس پہ دوبارہ سے کام کرنا شروع ہو جائے ان ہی شبت کے ساتھ میں اپنی بھنے رام دیتا ہوں اور شبت میں تہدیل سے سواگت کرتا کہ آپ نے مجھے بھولنے کا موقع دیا مجھے اتنے دیان سے سنا میں آپ سب لوگوں سپر گزار ہوں جائے بھیم نمو گزائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفت میں بھیج چاہیے یا کسی بھاسا میں convert کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا print میں کتاب میں چھاب چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیج چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو liberty ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی copyright free ہیں آپ اپنے facebook پہ اپنے page پہ اپنے tutor پہ یا اپنے handle پہ یا link کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ youtube پہ چلا سکتے ہیں اپنے کی بات کو سرل بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا right ہیس پہ کہ ہم اس کو load کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنے بات سرل گچھا مو سنگ سرل نم گچھا مو دون تی یم پی بودھم سرل گچھا مو دون تی یم پی بودھم سرل نم گچھا مو دون تی یم پی دم م م سرل سرل گچھا مو دون تی یم پی دم م سرل گچھا مو دون تی یم پی سرل سرل گچھا مو دون تی یم پی سرل سرل گچھا مو تی یم پی بودھم سرل گچھا تاتیم پی غلطم سرم کچھا می تاتیم پی دممم مرسلو کچھا می تاتیم پی غمم مرسلو کچھا می تاتیم پی سندو سرم کچھا می تاتیم پی سندو سرم کچھا می سادو سادو